ہال روڈ نالا دھماکہ واقعہ کیوں پیش آیا زمدار کون ہوگا اور زمداری کون قبول کرے گا کانین کے باراک سکین ٹرین کو کور کرنا واقعہ کا سبب بنا سموک سیزن کے باعث ڈی سلٹنگ کا عمل بھی مکمل بند رہا اسی پر بات کریں گے ہماری نمائندہ شیخ سین سے جی شیخ سین تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا شام میں ہال روڈ گندے نالے میں گیس پڑھنے سے دھماکہ پیش آیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ یہ ہال روڈ سے جو کین ٹرین گزر رہی تھی اس کی مکمل بڑھ پر ڈیسٹنگ نہیں کی گئی تھی اس کے علاوہ اس نالے سے سوئی گیس کی پائپ دین بھی گزر رہی تھی چوکہ لیگ تھی اور ان دونوں وجہات کی باعث یہ دھماکہ رونما ہوا ہے تاہم اس حوالے سے جو واسطہ کی جانب سے ابھی تک تحقیقات کی گئی ہیں اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے دھماکے کی وجہ قوانین کے برقس ڈرین کو کور کرنا تھا کیونکہ یہ کین ڈرین کا یہاں پر کنٹیوٹ ہے اور اس کو کور کرنا غیر قانونی ہے مگر اس کے باوجود ہال روڈ سے گزرنے والے اس کین ڈرین کو سلیب کے ذریعے ڈام کر رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے گیسوں کا اقراج نہیں ہو پا رہا تھا اس کے علاوہ ایک اور بھی جو وجہ ہے وہ سامنے آئی ہے کہ سموک سیزن کے دوران شہر میں اٹھاسی دن تک ڈیسلٹنگ کا عمل بند رہا اور کسی بھی بڑی یا چھوٹی ڈرین کو ساپ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ڈرینوں میں گندگی، سارڈ ویسٹ اور ڈیسلٹ اکٹھا ہو چکا تھا جس کی وجہ سے گیسیں اس سے بن رہی تھی تاہم سموک سیزن ختم ہونے کے بعد جو ڈیسلٹنگ کا عمل شروع کیا گیا ہے اس میں ابھی تک کین ڈرین، گل بگ ڈرین، شالی مارسکیپ چینل اور ستوکتلہ ڈرین پر تو ڈیسلٹنگ کا عمل کیا جا رہا ہے مگر اس کے باوجود یہ دماکہ ہونے کے بعد بھی چھوٹا رابی ڈرین، اپر رابی ڈرین اور کھاڑک ڈرین پر ابھی بھی ڈیسلٹنگ کا کام باقی ہے اور وہاں پر ابھی تک جو گیسز ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں لیکن واسا کی جانب سے تاحال جو یہاں پر ڈیسلٹنگ کا عمل شروع نہیں کیا گیا اس حوالے سے قائم مقام ایم ڈی واسا آسلم خان نیازی کے احکامات پر جو گزیستہ روز وہاں پر مترکہ ایکشن گنج بکس ٹاؤن نے انہوں نے جو ہال روڈ کین ڈرین کا دورہ کیا تو اس کے اوپر جو اپنی تحقیقاتی ریپورٹ بنائی ہے اس میں اس چیز کی جو تجویز دی گئی ہے کہ جو ہال روڈ کے اوپر کین ڈرین کو کور کیا گیا ہے اس کو فلپور جو سلیب ہے اس کو اکھاڑ دیا جائے اس کے علاوہ وہاں پر ڈسلٹنگ کا عمل بھی شروع کیا جائے جس کے اوپر بقاعدہ طور پر آج شام سے ہی آغاز کر دیا جائے گا لیکن ہال روڈ پر گیس برنے کھتماکے کی وجہفات یہ ہی بتائی جا رہی ہیں کہ وہاں پر صفائی نہیں ہوئی تھی اور سوئی گیس کے پائٹ کی لیکنج کی وجہ سے یہ تماکہ رونما ہوا تھا بہت شکریہ آپ کا حضان العابدین